وزیراعلا بلوچستان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف اور آرمی چیز جنرل راہیل شریف کے بغیر سی پیک کی تکمیل ناممکن تھی چینی صفیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین نے مل کر نئی تاریخ رقم کر دی ہے گوادر میں تجارتی قافلے کی روانگی کی بازابتہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا بلوچستان نواب سناولہ زہری نے چینی قافلے کو بلوچ عوام کی طرف سے خوش آمدید کہا صلاة اللہ زہری نے کہا کہ وزیراعظم اور آرمی چیف کی وجہ سے آج ایک گیم چینجر منصوبہ مکمل ہوا پاک فوج نے منصوبے کے لیے ایک الگ سیکیورٹی ڈیویجن بنایا منصوبے سے محصولات میں اضافہ ہوگا انہوں نے جہامن و امان کے غیام کے لیے لیگی حکومت کی تعریف کی وہیں سرمایہ کاروں کو اقتصادی زونز سے فائدہ اٹھانے کی بھی دعوت دی اپنے خطاب میں چینی سفیر نے کہا کہ آج پاکستان اور چین نے مل کر نئی تاریخ رکم کر دی اس منصوبے سے پاک چین دوستی میں مزید اضافہ ہوا چینی سفیر کا کہنا تھا کہ خوشی ہے تجارتی قافلہ مغربی روٹ سے گوادر پہنچا روٹ کی تکمیل میں ایف ڈبلی او کا اہم کردار ہے انہوں نے منصوبے کی کامیابی میں جنرل راہیل شریف کے کردار کی بھی تعریف کی چینی سفیر نے کہا کہ گوادر سے اب بین الاقوامی تجارت شروع ہو گئی ہے تجارتی قافلے کی سیکیورٹی سے مطمئن اور پاک فوج کے شکر گزار ہیں تجارتی قافلے کی سیکیورٹی سے مطمئن اور پاک فوج کے شکر گزار ہیں